اب میں آپ کے درمیان قبل اسکے کی آئندہ آج کی اس کانفرنس کی خطیب کو دعوتِ کتاب دوں میں حاضرینِ گرامی سے اپنے احباب سے اخوان سے برادران سے جو ادھر ادھر گھروم رہے ہیں میں ان سے بداعش کروں گا کہ وہ آپ آئیں اور دلجمعی کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ دلسہگاہ میں بیٹھ کر کے آپ کے جو خطبہ ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں ان کے علمی بیانات سے مستقید اب ایک اہم ترین انتہائی نازک ترین موضوع تاریخ اہلِ حدیث میں دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ تاریخِ اسلام اور تاریخِ تحریکِ محمدی جیسے عظیم موضوع پر خطاب کرنے کے لئے ایک ایسے معروف و مشہور اور مایا ناز خطیب جو ہمارے اور آپ کے درمیان محتاجِ تعالیخ نہیں ہیں جن کی تحریریں جن کی تقریریں جن کے خطابات اور علمی بیانات ہمارے لئے انتہائی گیرہ قدر ہیں میری مراد حضرت مولانا جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ سے ان کے بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ تقریر کے ہنگام میں امرتا ہوا دریہ تقریر کے ہنگام میں امرتا ہوا دریہ تحریر کے دوران صدق الدویہ زخار جنہوں نے اپنی محنتِ شاققہ اور اپنی مسلسل کوششوں سے میدانِ کتابت میں ایک منفرد انداز اور اسلوک کے حوالے سے تمام اسٹیجوں پر اپنا لوحہ منوایا ہے میں آپ کے دلمیان دعوتِ خطاب دے رہا ہوں جناب مولانا جلال الدین صاف قاسمی حفظہ اللہ کو کہ آپ آئیں اور تاریخِ اہلِ حدیث کے حوالے سے اپنا گنات قدر خطاب سامین کساملی پیش کرنا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئیات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يزلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا واشهد ان محمدًا عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومث منهما رجانا كثيرا ولساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة الظلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایها الذین آمنوا اطيعوا الله واطعوا الرسول ولا تبتلوا اعمالكم محترم صدری جلاس حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو بیرے بچو خواتین اسلام موضوع تاریخ سے متعلق ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ ایک خوشک موضوع ہے تاہم کوشش یہ کروں گا کہ اس خوشک موضوع کو تر بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کروں موضوع ہے تاریخ اہل احبیس اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر آؤں بطور توتی اور تمہید ایک شبہ کا ازالہ کرلوں ہمیں وہابی اور نجدی کہا جاتے ہیں اور ان دو ناموں کے حوالے سے ہمیں بہت برا بھلا کہا جاتے ہیں اور شوارہ نے تو باقاعدہ کافیہ پہمائیاں بھی کیے سڑا سڑا وہاں بڑا وغیرہ سوال یہ ہے کہ یہ جو نام ہمیں دیا گیا ہے کیا اہل حدیث اس نام کو تصنیم کرتا ہے قطعہ نہیں ہم وہابی ہیں ہی نہیں اب ظاہر ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو وہابی مانتے ہی نہیں تو اگر کوئی لفظ وحابی کو درمیان ملا کر گالیاں بکے برا بھلا کہے تو وہ جانے اس کا کام جانے یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ایک مسلک کے لوگ جنہیں صحابے کرام سے اداور اور بغض ہے خاص طور سے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی دشمنی ہے اس عورت نے ایک بکری پال لکھا اسے اب چھگڑی پال لے اور اس کا نام اس نے عائشہ رکھ رکھا تھا اور صبح صبح ممری اٹھاتی اور عائشبہ عائشبہ کہہ کر کر اس بکری کو مارنے لگتی اب بتائیے اس بکری کا نام عائشہ رکھ کر کے اس کو پیٹنے سے صدیتہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات عقبض پر کیا حرف آتا ہے یہ تو ایک بہت بڑی ہماکت ہے اسی طریقے کی ایک حرکت قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا آپ کا نام کہتا ہے محمد محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو تو آپ کا نام محمد نہ زبان سے ادا کر کے آپ کو مزمم کہا جاتا ہے جس کی بہت ہی برائی کی گئی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے اس بگاڑے جانے پر کیا رییکشن ظاہر کیا آئیے ایک حدیث میں دیکھتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وان ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ قارقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَكْمَ قُرَيْشٍ بَلْعَنَهُمْ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا وَيَلْعَلُونَ مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ رواح البخاری فی کتاب المناقی حضرت امام بخاری صدیث فاق و بخاری شریف کتاب المناقی بے ایسی لائے راوی جیسا کی معلوم ہوا حضرت ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کیا تمہیں اس بات پر تاجب نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے قریش کی گالیوں کو اور قریش کی لعنت کو کس طرح دھیر دیتا ہے وہ لوگ مزمم کو برا بھلا کہتے ہیں وہ مزمم کو گالی دیتے ہیں وہ مزمم کے اوپر لعنت بھیستے ہیں لیکن میرا نام تو مزمم نہیں ہے معنی محمد میرا نام تو محمد ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ری ایکشن تھا ان کا اس ایکشن کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہنے کے وجہ مزمم بولتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے تھے یہ تو میرا نام نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کوئی اہل حدیثوں کو اہل خبیث کہے تو در حقیقت وہ اس حدیث کے دائرے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام بگار کر کے پورے شمکہ محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ بھائی وہ مزممم کو گالی دیتے لیکن میرا نام تو مزممم نہیں میرا نام تو محمد ہے اسی وجہ سے اگر کوئی اہل خبیص کہے تو ہمارا نام تو اہل خبیص نہیں ہمارا نام تو اہل ربیس ہے تو یہ بات سمجھ بائی کہ ہم لوگ وہا بھی نہیں ہیں اور نہ نجدی ہیں تو اس لیے کی عرب میں ایک عظیم مفقر اور مسلح پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا محمد ابن عبدالوہا یہ عرب کے ایک ایریے نجد میں پیدا ہوئے تھے اسی وجہ سے ان کو نجدی بھی کہا جاتا ہے نام کیا تھا محمد باپ کا نام کیا تھا عبدالوہا پیدا کب ہوئے گیارہ سو پندرہ اب ان کا نام محمد تو ان کی طرف اگر اہل حدیثوں کو منصوف کر کے بولنا ہے تو محمد بھی بولو اس لیے کہ ان کا نام محمد اور اگر باپ کی طرف منصوف کر کے ہم کو وہاں بھی کہا جاتا ہے تو ان کے باپ کا نام تو وہاں بھی نہیں تھا عبدالوہا بھی بولو اس لیے کہ ان کا نام عبدالوہا بھی تھا وہاں بھی نہیں جاتا لہذا میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ ہمیں وہاں بھی جو کہا جاتا ہے اور جبکہ پتا یہ چلتا ہے کہ ہمیں منصوف کیا جاتا ہے انہی کی طرف محمد ابن عبدالوہا بھی نجدی کی طرف لیکن یہ نسبت کچھ اب تک سمجھ میں نہیں آئی اگر نام کی طرف نسبت ہے تو ان کا نام محمد تھا ہمیں محمد ہی کہا جاتا باپ کی طرف اگر منصوف کیا جاتا تو عبدالوہا بھی کہا جاتا اس لیے کہ باپ کا نام عبدالوہا بھی تھا اور آخری بات یہ ہمبلی جو المسلک تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ اہلِ حدیث کسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منصوف نہیں کرتا اپنے آپ کو مخانفی نہیں کہتا اپنے آپ کو ممالکی نہیں کہتا اپنے آپ کو موشافی نہیں کہتا اپنے آپ کو محمبلی نہیں کہتا یہ ہمبلی جو المسلک تھے انہوں نے اپنی نسبت مشہور امام امام احمد نے حمل کی طرف کر رکھا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اہلِ حدیث اپنی نصبت کسی شخصیت کی طرف نہیں کرتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے لہذا کس دنہ پر ہمیں وہابی کہا جاتا ہے آس تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اچھا اس آدمی سے انہیں دشمنی کیوں ہوئی ہمارے بھائیوں کو اصل میں اس بچارے سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا گناہ کیا ہو گیا تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر عمل کر لیا تھا یہ بہت بڑا گناہ تھا کس حدیث کے اوپر عمل کر لیا تھا اسے پہلے کہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں میں یہ بتا دوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ سعودی عرب کے اندر قبروں کو پختہ بنا لیا گیا تھا اور پکی قبریں بنا بنا کر کے لوگ ان قبروں سے استمداد کرتے تھے قبر والوں کو مشکل پشائی کے لیے پکارتے تھے ان سے استمداد کرتے تھے مدد ماتتے تھے حضرت محمد ابن عبدالوحاب نجدی نے حکومت کی مدد سے ان تمام پکی قبروں کو اکھار دیا اور انہیں زمین کے برابر کر دیا انہوں نے کونسا بناہ کیا انہوں نے جو یہ عمل کیا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں کیا اور اگر حدیث کو عمل کرنا بنا ہے تو یہ بناہ ان سے ہوا ہے وہ کونسی حدیث ہے حدیث حدیث اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمہ مسلم کی کتاب جنائز حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس کوئی حدیث کو ایسے ہی مسلم کتاب جنائز کے اندلہ ہے رامی حضرت ابو حیاج اسدی ہے سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ابو حیاج کیا میں تجھے ایسی مہم کے اوپر نہ بھیج دوں جس مہم کے اوپر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا ابو حیاج نے کہا کہ اے نبی کے داماد محترم جس مہم پر نبی نے آپ کو بھیجا تھا اگر آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ میرے لئے سعادت کی بات ہے وہ مہم کون سی تھی جس مہم پر نبی نے آپ کو بھیجا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مہم کے اوپر بھیجا تھا کہ جو اس تیچو نظر آئے اسے تو برابر کرتے اسے مٹا دے اور کوئی بھی قبری قبری نظر آئے تو اس قبری قبری کو برابر کر دے وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا اِلَّا سَوْوَئِدَا کوئی بھی اُبھری قبری نظر آئے تو اس کو برابر کر دے اگر محمد ابن عبدالوحاد مجدی نے اگر پکی قبروں کو توڑ کر کے انہیں برابر کر دیا تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر عمل کرنا ہوا اگر اس وجہ سے لو محمد ابن عبدالوحاد مجدی وہ برا کہتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی خیر مرائے اس لیے کہ بات کہاں پہنچ رہی ہے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے کہ وہ کام آپ نے اپنے داماد مہترم سے کروایا جو کام حضرت محمد ابن عبدالوحاد مجدی نے کیا ثابت کیا ہوا کہ ہم وہابی نہیں ہیں کیوں ہمیں وہابی کہا جاتا ہے آج تک یہ بات نہیں سمجھنے گی اور نہ ہم نجدی ہیں اس لیے کہ جب ہم کسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہی نہیں ہیں تو وہابی کہنا ہم کو اور نجدی کہنا چھے مارنا بار کیا مطلب دوسری بار ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کی اولاد ہیں انگریزوں کے زمانے سے پہلے ان کا وجود تھا ہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنا یہ نام انگریزوں سے بنوایا ہے اس سے پہلے اہلِ حدیثوں کا وجود ہی نہیں تھا یہ نام اہل الحدیث یہ انگریزوں کا دیا ہوا ہے آئیے ذرا پس منظر میں چلتے ہیں اٹھنے سو سبتاون کہ آس پاس کا زمانہ ہے اور اس وقت ہمارا بلک ہندوستان اس میں ہندو مسلم سب مل کر کے انگریزوں کو ہندوستان کی سرزمین سے بھگانے کے لیے اپنا خون بہا رہے تھے پسینہ بہا رہے تھے اور ترہ ترہ کی تکلیفیں اٹھا رہے تھے اور اس میں پیش پیش اہلِ حدیث علماء اہلِ حدیث نوجوان جو سرحدی علاقوں میں انگریزی فوجوں سے نبردازمہ تھے اور انگریزی ان سے بہت پریشان تھے لوگوں نے ان کے کانوں تک یہ بات پہنچائی کہ جو لوگ دردے سر بنے ہوئے ہیں آپ کے جانتے ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ وہابی ہیں چھو ان کی پہچان کیا ہے بتایا ہے گیا پہچان یہ ہے کہ مسجدوں میں سی آئی ڈی جائے کسی آدمی کو اگر رفول یدین کرتا ہوا دیکھ لے یا سینے پر ہاتھ بات نہ ہوا دیکھ لے جان لے کی اہی وہابی ہے اور پکڑ کر اسے تختہ دار کے اوپر کہا دو اس طرح پکڑ بھکڑ اہلِ حدیثوں کی چالو ہوئی وہ لوگ جو لڑ رہے تھے ٹھیک ہے وہ اگر ہاتھ میں آئے تو جو چاہو ان کے ساتھ کرو تمہارے پاس قدرت تمہارے پاس طاقت لیکن جو لوگ تم سے نہیں لڑ رہے تھے ان کو مسجدوں سے پکڑ پکڑ کر کے اٹھانا اور ترہ ترہ کی تکالیب دینا یہ اس وقت کے اہلِ حدیث حالی مولانا محمد حسین پتالوی رحمت اللہ علیہ کی نگاہ میں آئی کہ اس طریقے سے اگر اہلِ حدیثوں کو مسجدوں سے اٹھایا جاتا رہا تو قرآن و حدیث کی شمع لے کر کے آگے پڑھنے والا ہندوستان میں کوئی ایک بھی نہیں رہ جائے گا لہذا اس کا کچھ صدار کیا جائے کچھ سوچا جائے انہوں نے انگریز حکومت کو یہ ترخواست لکھی کہ ہم لوگ وحابی نہیں ہیں اور سارے لوگ انگریزوں سے نہیں لڑ رہے ہیں ہمارا نام وحابی نہیں ہے ہمیں وحابیوں کے نام سے نہ پکارا جائے ہم اہلِ حدیث ہیں ہمیں اہلِ حدیث کے نام سے پکارا جائے اور رجشتروں میں یہی نام ہونا چاہیے جانتے ہیں جواب جو اس کا گورنمنٹ کے طرف سے آیا وہ یہ تھا بہت سنیئے جواب یہ تھا کہ ان کو وحابی نہ کہا جائے بس یہ نہیں تھا کہ ان کی درخواست پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اہلِ حدیث کہا جائے ایسا کچھ بھی نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ آج سے ان کو وحابی نہ کہا جائے کسی بھی خط کے اندر یہ نہیں ہے کہ کسی انگریز نے یہ لکھا ہو کہ بھئی ہم ان کو اہلِ حدیث نام دے رہے ہیں آج سے ان کو اہلِ حدیث کہو وحابی نہ کہو بلکہ ہر خط کے اندر یہی تھا کہ ان کو وحابی نہ کہا جائے تو یہ کہنا کہ انگریزوں نے ان کو یہ نام اہلِ حدیث دیا ہے یہ تو سناسر اہلِ حدیثوں کے اوپر زیادتی اور بہت بڑا ظلم ہے اور جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے یہ تو اُشُبھے کا جواب ہوا جو شبہ جو شبہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ انگریزوں کے دمانے سے پہلے اہلِ حدیث نام کھا ہی نہیں ایک جملہ یاد رکھیں کہ مولانا محمد حسین پتالوی نے انگریزوں سے اہلِ حدیث نام منوایا ہے بنوایا نہیں جملہ یاد رہے گا جملہ یاد رہے گا بنوایا نہیں منوایا ہے کہ ہمارا یہ نام پہلے سے ہے اس کو منوایا انہوں نے بنوایا نہیں کی انگریزوں نے یہ نام بنا کر کے اہلِ حدیث کو دیا ہو اہلِ حدیث تو پہلے سے تھے موجود تھے اچھا اب آئیے اہلِ حدیث کہاں سے ہے اس سلسلے میں پہلی حدیث حدیث اس طرح وَعَنَا بِهُرَدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَهُ عَنَّهُ قَال قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهُ مَنْ اَسْعَدُ الْنَاسِ بِشَفَاتِ گَ اَعْمَالْقِيَامَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَلَّهُ لَقَذْزَنَنْتُ يَاءَ بَهُرَيْنَةَ اللَّهِ اَسْعَلَنِي أَنْ حَدِيثِ اَحَدُوا الْاَوْلُ مِنْكَ لِمَا آفَعَأْتُ مِنْ حِلْسَ تَعْلِ حَدِيثِ اَسْعَدُ الْنَّاسِ بِشَفَاتِ حضرت عبو حرآ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک سوال ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ یہ بتائیے کہ قیامت کے میدان میں آپ کی سفارش کے ذرمیان آپ کی سفارش سے بہرورت وہ کونسا خوش نصیب ہوگا ہے جس کو قیامت کے دن میدان محشر میں آپ کی سفارش نصیب ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا بلکہ ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا اے ابو حریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا تم ہی یہ سوال کرو گے چھو لِمَا رَعِتُ مِنْ حِرْسْكَ الْحَدِيثِ اس لیے کہ تم حدیث کے بہت زیادہ حریث ہو حدیث سے تمہیں بہت دلچسپی ہے میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظِ حدیث الْحَدِيثِ لِكْلَا لِمَا رَعِتُ مِنْ حِرْسْكَ الْحَدِيثِ حدیث کے اوپر تم بہت زیادہ حریث ہو تمہیں حدیث سے بہت زیادہ دلچسپی ہے یہ دیکھئے لفظِ الْحَدِيثِ موجود ہے اور حضرتِ ابو حویرہ جی آپ نے تعریف کیوں کی اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھتے تھے یاد کرتے تھے اچھا حدیث کا لفظِ حدیث کے اندر میں جائے اب میں آپ سے پوچھوں قانون موجود ہو تو کوئی قانون بنانے والا یا قانون پر عمل کرنے والا نہیں رہے گا کیا ارے قانون اگر موجود ہے تو سمجھ لو کہ قانون بنانے والا بھی موجود ہے اور قانون پر عمل کرنے والا بھی موجود ہے جی اب حدیث اگر موجود ہے تو حدیث بولنے والا بھی موجود جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والا بھی موجود صحابہ اکرام رسول اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی تو حدیث موجود ہو اس پر عمل کرنے والے اہل الحدیث نہ ہوں یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہاں ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ جب حدیث موجود کی اہل الحدیث بھی موجود تھے تو یہ نام صحابہ اکرام نے اپنا کیوں نہیں رکھ لیا ظاہر کیوں نہیں کر دیا جواب بالکل سمپل ہے کہ اس وقت صحابہ اکرام کے مقابلے میں یہ مسلمان تھے اور مقابلے میں صرف غازل تھے اور کوئی تھا ہی نہیں ایک ماننے والا ایک ناماننے والا لہذا اس وقت صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو صرف مسلم کہا اس لئے کہ اپوزٹ میں صرف ایک ہی صرف ایک ہی گروہ تھا وہ تھا انکار کرنے والا ماننے والوں کو مسلم کہا گیا اور مقابلے میں جو گروہ تھا انکار کرنے والا قریش مکہ کا ان کو قافر کہا گیا اس وجہ سے انہوں نے اپنا نام مسلم ہی رکھا لیکن جیسے بات آگے بڑھی اور لوگوں نے نس کے مقابلے میں قرآن و حدیث کے مقابلے میں رائے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا یہ فلا شخصیت کی رائے ہے یہ فلا ایمان کی رائے ہے یہ فلا مفقر کی فکر ہے یہ فلا قانون باقا قانون ہے جب لوگوں نے وہی الہی کے مقابلے میں رائے ظاہر کرنا شروع کی تو اب ان مسلمانوں نے جنہوں نے اپنا نام صرف مسلم رکھ رکھا صاف کہہ دیا کہ ہم اصحاب الحدیث ہے تم اصحاب الرائے ہو کیا ایسا ہوا تھا جی ہاں رائے کا لفظ ہے کیا حدیث میں رائے کا لفظ ہے حدیث میں کہ کچھ لوگ رائے کے اوپر عمل کرنے لگے تھے جی ہاں دلیل یہ حدیث پار مان علی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مان علی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو کان الدین بالرائی لکان اصفل الخفی اولا بالمسع من عالا وقد رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم سولا دائل خفی رمہ ابو دعوتی کتاب التحارہ حضرت امام علی جی دعوتی صدی سے پاک پیسے کتاب التحارہ کے اندلائے رابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دام آدم مکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے دیکھیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوت اگر دیکھنا ہوئی حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی ہے عقل کے اوپر ہوتی تو موزے پر مسع نیچے سے ہوتا اوپر سے نہیں اگر کسی نے عضو بنا کر کے عضو کر کے موزہ پہن لیا تو اگر گاؤں میں ہے تو ایک دن ایک رات موزے کو پر مسع کرے اوپر سے اور اگر مسافر ہے تو تین دن تین دار لیکن شرط یہ ہے کہ عضو کر کے اس نے موزہ پہنا تو اگر مقیم ہے تو ایک دن ایک رات اور اگر مسافر ہے تو تین دن تین رات وہ موزے کو اوپر مسع کرے گا سوال یہ ہے کہ عقل تو یہ کہتی ہے رائے تو یہ کہتی ہے کہ گندگی یہاں لگی ہے نیچے تو یہاں مسع ہونا چاہیے لیکن حضرت علی فرماتے کہ نبی اکنس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے کہ آپ موزے پر اوپر سے مسع کر رہے گندگی کہیں لگ رہی ہے اور مسع کہیں کروائے گا رہا ہے پتائیے چلا کہ کچھ لوگ وہیے الہی میں نسل کی موجودگی میں اپنی رائے داخل کرنے لگے تھے اس طرح جب وہیے الہی کے ماننے والے ہی صرف موجود تھے تو مقابلے میں صرف کاثرین تھے یہاں تھا اہل الحدیث نام شو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن آگے چل کر کے جب لوگوں نے حدیثوں کے مقابلے میں رائے پیش کرنی شروع کی تو ضروری ہو گیا کہ مسلمان اپنے آپ کو اسحاب الحدیث کہیں کہ دیکھو ہم حدیث کے ماننے والے ہیں اور تم رائے کے ماننے والے ہو ہم اسحاب الحدیث ہیں تمہیں اسحاب الرائے ہو ضروری ہو گیا ہرے جب تک پورے گاؤں میں ایک ہی میڈیکل سٹور ہو اور اصلی دوائی اصلی دوائیاں اس میڈیکل سٹور پر مل جاتی ہوں تو اب یہ دکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہی صرف یہی صرف اصلی دوائی ملتی ہے ہاں جب اور کئی میڈیکل سٹور ہو جائے گاؤں میں اور یہ پتا چل جائے کہ کچھ میڈیکل سٹور میں نقلی دوائی بھی مل نہیں ہے تو اب ان لوگوں کو چاہیے جو صرف اصلی دوائی بیچنا چاہتے ہیں اصلی دوائی کہ اصلی دوائی صرف اسی میڈیکل سٹور میں ملتی ہے ضروری ہو گیا لہذا جب لوگوں نے رائے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا تو ان سے کہا گیا تم اسحاب الرائے ہو ہم اسحاب الحدیث ہیں اس طرح ضروری ہو گیا کہ اپنے آپ کو اسحاب الحدیث آ جائے تاکہ اسحاب الرائے اور اسحاب الحدیث کے درمیان ایک خطہ انتیاز ایک خطہ فاصل کھٹ جائے سمجھ جائے اور پھر بات جب آگے بڑھی لوگوں نے کہا کہ ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں قرآن کو بھی مانتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث میں منمانی تعبیل کرنے لگے تو جو مسلمان تھے اور جنہوں نے اپنے آپ کو اسحاب الحدیث کہا انہوں نے ایک اور نام اپنا رکھا کہا کہ ہم سلفی ہیں تو اس لیے کہ تم قرآن اور حدیث میں منمانی تعبیل کرتے ہو ہم منمانی تعبیل نہیں کرتے ہم قرآن اور حدیث کو وہی معنی سمجھتے ہیں جو صحابے کرام نے سمجھا جو صلق نے سمجھا ہے تو اب ضروری ہو گیا کہ مسلم کے ساتھ اسحاب الحدیث کے ساتھ اپنے آپ کو صلقی کہیں اس لیے کہ یہ بتاتا ہے نفذ صلق کہ ہم وہیے الہی کو قرآن اور حدیث کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح صحابے کرام رسولان کو احکار علیہ وآلہ 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 میں سمجھتے ہیں یہ مطلب ہے ورنہ اگر یہ سارے کی سارے فرقے مٹ جائے ہمارے مقابلے میں صرف ایک ہی فرقہ رہ جائے میں آپ کو صرف مسلمان کریں ثابت ہوا جی اس وجہ سے صحابے کرام نے اپنا نام صرف مسلم رکھا تھا مقابلے میں سے فیکی گروہ تھا اگر اسحاب رائے ہوتے تو مسلمان اپنے آپ کو اسحاب الحدیث بھی کہتے ہیں لیکن حدیث موجود تھی حدیث کو پر عمل کرنے والے بھی موجود تھی حدیث کہنے والا بھی موجود تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ اپنا نام انہوں نے اسحاب الحدیث کنے نہیں رکھا اچھا کیا اہل الحدیث کا ذکر قرآن میں ہے جدہ میں میں نے دعوت سلام سے کتاب دی جدہ میں تو اس کتاب کا نام ہے شرف و اسحاب الحدیث مخرج ہو کر کیا ہے اردو میں ایک ترجمہ ہے لیکن انتہائی بیکار کی سمتا ہے لیکن مخرج ہو کر کیا ہے اس میں جتنی حدیث ہیں جتنے آثار ہیں ہر ایک حصر کی تخریش کر دی نہیں آئیے ذرا ایک حدیث دیکھتے ہیں ایک اثر دیکھتے ہیں حضرت یزید ابن حارم کہتے ہیں بہر سے سنیے حضرت یزید ابن حارم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قلت لحمد ابن زیدن یا عبا اسماعیل حل ذکر اللہ اصحاب الحدیث في القرآن بل بل علم تصمع لقوله لیتفقہو فی الدین ولیونزرو قومہم ادار جعوو الیم روح الخطیب فی کتابی شرف اصحاب الحدیث و حادث سند ساید سند بل گزئیے حضرت یزید ابن حارم کہتے ہیں کہ میں نے حمد ابن زید سے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اہلِ حدیثوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے اللہ اہلِ حدیثوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے تو حمد ابن زید نے کہا بھلا کیوں نہیں اے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہلِ حدیثوں کا ذکر کیا ہے کہ حقیث آیت کے اندر کہا کہ سورہ توبہ کی اس آیت کے اندر جو گیارہ میں پارے میں ہے اللہ نے فرمایا وہ دین کی ستا حاصل کرتے ہیں اور جب لوٹتے ہیں تو اپنی قوم کو انظار کرتے ہیں وہ یا سورہ توبہ کی اس آیت سے حمد ابن زید نے اس کی جعل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہلِ حدیث جازی کو قرآن میں کیا ہے اچھا کہیں اور بھی ہے اللہ میں اپنے تینجہ کی شاگر میں رشید حافظ آباد الدین میں کسیر جن کی تفسیر کی کتاب تفسیر میں کسیر میرا خیال ہے کہ ہر اہلِ حدیث کے گھر میں ہوگی تقریبا جنہیں پڑھنے کا شوق ہے وہاں پندرہ میں پارے کی تفسیر جب انہوں نے کی تو اس آیت کی تفسیر ہے اللہ نے فرمایا یوم ندعو قلع ناسم بی امانہم قیامت کے دن ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو قیامت کے دن ہم لوگوں کو امان کے ساتھ بلائیں لیڈر آگے آگے اور مقتدی بیجے بیجے نہ جہنم پہ کوئی تنہا جائے گا نہ جندر پہ کوئی تنہا جائے گا لیڈر آگے آگے ہوگا پیچھے مقتدی لوگ ہوں گے ہاں چاہے برے لیڈر ہوں چاہے اچھے لیڈر ہوں سب ایک ساتھ جائے گا زومارہ زومارہ کا لفظ ہے جنگ جائے گا تو زومارہ جہنم جائیں گا تو زومارہ ہمارے گروہ گروہ کی شکر میں اب یہ جا رہے ہیں جندر پہ لوگ اگہ اب امام کوher آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے جنہوں نے فیرون کو اکنا امام مانا فیرون ان کا امام جنہوں نے حامان کو اکنا امام مانا حامان کا امام کسی نے کسی نیتا کو اکنا امام مانا وہ نیتا ان کا امام اسی طریقے سے کسی شخصیت کو کسی میں امام مانا وہ شخصیت ان کی امام اور کسی میں کسی امام کو اپنا امام مانا تو امام آگے آگے اور پیچھے یہ لوگ اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ مہد الدین میں کثیر لکھتے ہیں فقالباد السلف فقالباد السلف بعض صرف یہ کہتے ہیں حَدَا أَكْبَرُ شَرَفٍ لِي أَصْحَابِ الْحَدِيثِ لِأَنَّ اِمَارَهُمْ اس آیت کریمہ میں اہل الحدیث کی فضیلت بیان دی گئی ہے اس لئے کی قیامت کے دنوں کا امام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں آپ نے جب بڑا امام موجود ہے تو کسی اور امام کے پیچھے جانے کی کیا درودہ ہے بتایا انہوں نے کہ بعض صرف نے یہ کہا کہ اس آیت کریمہ میں اہل الحدیث کی فضیلت بیان دی گئی ہے اس میں اہل الحدیثوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس لئے کی قیامت کے دنوں کے امام لِأَنَّ اِمَارَهُمْ اَنَّنَّ اِمَارَهُمْ اس لئے کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام ہوں گے آگے آگے نبی جانے ہیں پیچھے آپ کی اتباہ کرنے والے جانے ہیں خوش ہو جاؤ ان دو آیتوں سے معلوم ہوا کہ اہل الحدیث کا ذکر قرآن میں بھی ہے جی اب حدیثوں کی طرف بار دیں آجائیے پہلے حدیث ترمیزی کے دیکھتے ہیں جسے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کتاب الفیتر میں لائے حدیث حدیث اس طرف موامی ابن قرآ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ جو شام والے خراب ہو جائے تو تمہارے لیے کوئی خیر کی بات نہیں ہے اور ایک بات یاد رکھو میری امت کا ایک درو برابر حق کے اوپر رہے گا اور اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی رہے گی گوھر فرمائیے مدد ہوتی رہے گی یہاں تک کہ کوئی بھی لقصان پہنچانے والا ان کو رسوہ کرنے والا اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ان کو رسوہ نہیں کر سکتا اور کہا گیا ایک گروہ ہوگا اب یہ گروہ کونسا ہوگا امام تنویبی رحمت اللہ علی اپنے استار امام بخاری رحمت اللہ علی کا قول نقل کرتے ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ علی اپنے استار مشہور محمدی مشہور ناقب حدیث علی ابن مدینی کا قول نقل کرتے ہیں حضرت اسمائی محمد ابن اسمائی بخاری فرماتے ہیں کہ میرے استار علی ابن مدینی نے فرمایا کہ یہاں اس گروہ سے مرادہ صحاب الحدیث ہیں ہاتھ میں جو گروہ ہے جو قیامت لکھ رہے گا اس سے مراد اہل الحدیث ہے یہ حدیث رہی ہے پہلے حدیث رہی ہے اچھا دوسری حدیث دیکھیں حدیث حدیث اس طرح وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفت من امتی یقاتلون على الحق لا يزرهم لا يزرهم من غدرهم حتی تقوم الساق حدیث اس طرح وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفت من امتی یقاتلون على الحق قال یزید بن حارون ان لم يكونوا اصحاب الحدیث فلا ادری منهم رواہ خطیف شرخیت حابل حدیث وصندہ سہیل ہن اس کی صندت صحیح ہے حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق کی مخالفت کرنے والوں سے لڑتا رہے گا جو بھی نا حق کر رہیں گے ان سے لڑتا رہے گا حتی تقوم الساق یہاں تک کی قیامت آ جائے وہ گروہ کونسا ہوگا قول پیش کر رہے قارہ یزید بن حارون یزید نے حارون کہتے ہیں اس طائفہ اس گروہ سے مراد اگرال الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا قول ہے یہ دوسری حدیث رہی تیسری حدیث ہے حدیث اس طرح وان سعید بن یاقوب الطائی اور غیر ہی قال ذکرہ ابن المبارک حدیثا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفت من امتی ظاہرین آل حق لا یزرهم من ناواہم حتی تقوم الساق قال ابن المبارک ہم اندی اصحاب الحدیث رواہم خطیفی شرفی اصحاب الحدیث و سندو سعید حدرت سعید بن یاقوب طائی وغیرہ نے کہا کہ ابن المبارک جو امام بو حنیفہ کے اس پاس شاگرد ہیں حضرت امام بو حنیفہ کے شاگرد ہیں ابن المبارک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھی کہ ایک گروہ میرے امت کا ایسا رہے گا جو غالب رہے گا نہ حق پر چلنے والوں سے لڑتا رہے گا اور ان سے مخالفت کرنے والے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد پارہ امام بو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد امام المبارک فرماتے ہیں ہم اندی اصحاب الحدیث اس حدیث سے مراد بہرین ازدیک اہل الحدیث ہے یہ رہی تیسری حدیث جو پیش کی گئی قرآن حکیم کی دو آیتوں سے استدلال اصحاب الحدیث کے شرف جو پر پیش کیا گیا ہے اور اس کے بعد غلط کرتی این حدیثیں پیش کی گئی جن کے اندر صاف لفظ اصحاب الحدیث موجود یہ لفظ کیا اندریبوں کے رمانے کا ہے یہ بہت پہلے کا ہے نہ یہ بہت پہلے کا ہے دلیل دی جائے حضرت امام الشیبی جانتے ہیں یہ ایک بہت بڑے تابعی ہے کتنے صحابہ اکرام سے ملے ہیں حافظ اتنے حجر رحمت اللہ علیہ کی تحزیب تحزیب اٹھا کر کے دیکھئے حافظ اتنے حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحزیب تحزیب کے اندر یہ لکھا ہے کہ امام شیبی یہ فرماتے ہیں میں نے پانسو صحابہ اکرام سے ملاقات کی ہے میں نے پانسو صحابہ اکرام کو دیکھا ہے اب بتائیے امام شیبی فرماتے ہیں کہ میں نے پانسو صحابہ اکرام سے ملاقات کی ہے میں پانسو صحابہ اکرام کا شادر ہوں اچھا اب اگر یہ اہل الحدیث کا لفظ بولے تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی یہ لفظ موجود تھا اس لیے کہ انہوں نے پانسو صحابہ اکرام سے ملاقات کی ہے اب حضرت امام شیبی کا قول جسے امام حاکم نے ترجمہ شیبی کے اندر پیش کیا ہے اور تذکرت الحفاظ میں حافظ احمی نے اس کو نقل کیا ہے اگر اس طرح وعال الشیبی قال قرح الصالحون الاولون الاقتار من الحدیث ولم استقبلت من عمری مستدبرت حضرت امام حاکم رحمت اللہ علیہ حضرت امام حاکم رحمت اللہ علیہ شیبی کی سوال حیات میں ان کی بیوتریفی کے اندر اس کو بیان کرتے ہیں تذکرت الحفاظ کے اندر امام شیبی فرماتے ہیں کہ پہلے کے نیک لوگوں نے الٹی پلٹی حدیثیں کسرس سے بیان کرنے سے بنا کیا ہے اور اگر وہ بات جو مجھے بات میں معلوم ہوئی پہلے سے معلوم ہو جاتی تو میں وہی حدیثیں بیان کرتا جو اہل الحدیث بیان کرتے ہیں جس پر اہل الحدیث کا اجماع ہے بتائیے یہ آدمی تقریباً پانسو صحابے کرام سے مل رہا ہے اور تابعی ہے یہ صحابے کرام کو زمان صحابے کرام کو پائے ہوئے صحابے کرام کے زمانے سے جوا ہوا ہے اگر یہ آدمی لفظ اہل الحدیث استعمال کرتا ہے تو کون پاگل یہ کہے گا کہ یہ لفظ انگریزوں کے زمانے کا ہے یہ لفظ تو تابعیم کے زمانے میں یہ لفظ صحابے کرام کے زمانے میں موجود تھا جیسا کہ تذکرت اور حفاظ کے اندر امام شیعی کے اس قول سے بھی گزائے تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لفظ پہلے ہی سے موجود تھا امام شیعی اگر یہ بات کہے اس کا مطلب تابعیم کے زمانے میں بھی یہ لفظ موجود تھا اہل الحدیث کا اور صحابے کرام جن میں سے پانچ سو سے تو انہوں نے ملاقات کیے ان کے درمیان بھی یہ لفظ موجود تھا اتنی بات اگر سمجھ میں آگئی تب ہم آگے بڑھتے ہیں ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ ارے دو سو سال پہلے کی کوئی مسجد اہل حدیث ہو تو بتاؤ تمہاری کوئی مسجد ہی نہیں دو سو سال پہلے یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ امام جب دنیا میں آئے اس کے بعد سے مجدیں جو بنی ہیں ساری کی ساری مقلبین کی مجدیں بنیے اہل الحدیث کی مجدیں بہت باد میں بنائی گئی ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بالکل نیا فرقہ ہے پہلے سے اس کا وجود تھا ہی نہیں ورنہ ان کی مجدیں بھی پہلے سے ہوتوں تو ہم یہ پوچھ رہے ہیں اچھا یہ بتاؤ تمہارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کی سنے پیداعش کیا ہے سن اسی نا اچھا اور سن اسی میں پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ سن ایک سو پچاس ہجری کے اندر پیدا ہوتے ہیں یعنی جس سال جس سن میں حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوتا ہے اسی سال امام شافی پیدا ہوتے ہیں تو سن اسی ہجری کے اندر امام ابو حنیفہ کی پیداعش ہوئی ایک سو پچاس کے اندر امام شافی کی پیداعش ہوئی سن 90 ہجری کے اندر امام مالک کی پیدایش ہوئی اور سن 144 ہجری کے اندر حضرت امام احمد بن حمبل کی پیدایش ہوئی اب میں نے یہ پوچھا کہ سن 80 سے پہلے جتنی مجید رہتے ہیں وہ کن کی تھی وہی ہے لہبیزو کی مجید رہتے ہیں اس سے پہلے کہ تم اپنی مجید رہتے ہیں حرفی مجید دکھاؤ مالکی مجید دکھاؤ رضائی مجید دکھاؤ لہافی مجید دکھاؤ مجید ہے اس سے پہلے ارے بھئی امام مالک آ رہے ہیں سن 80 میں امام شافی آ رہے ہیں سن 150 میں امام مالک آ رہے ہیں سن 90 میں امام احمد بن حمبل آ رہے ہیں ایک سو چونسٹ کے اندر یہ سن 80 سے پہلے جتنی مجید ہیں تائف کی مجید کس کی مدینہ کی مجید نبی کی مجید کس کی مجید کعبہ کس کی مجید مدینہ کیا کر دی کہ جو مجیدیں بنی تو کونسی مجید ظاہر ہے کہ کوئی پاگل بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم کی مجید مالکی مجید دی ہے ہم بنی مجید دی ہے شاہ پری مجید دی ہے اس لیے کیسا نسی کے بعد یہ سبار ہے اس نے پہلے کی مجیدیں کھون سے ایک مثال دیتا ہوں کہہ رہے لگے مثال دیتے ہیں ایک سمندر ہے کیا مثال دیتے ہیں ایک سمندر ہے کیا بھئی سمندر ہے اس سے چار نہریں نکلی مچارے مانو کہتے ہیں کہ ایک سمندر ہے جس سے چار نہریں نکلی ایک ایک نہر سے اپنے اپنے زوف کے مطابق لوگ پانی پھی رہے یہ پانچوہ فرقہ ہے کہاں سے آگیا تو جلال الدین قاسمی نے کہا کہ پانچوہ فرقہ بتاؤں کہاں سے آگیا ایک سمندر ہے جہاں سے چار نہریں نکلی لوگوں کسی اُڑٹی پڑٹی مثالیں دیتے ہیں ایک سمندر ہے جس سے چار نہریں نکلی چاروں نہروں سے مراد یہ چار امام تو یہ پانچوہ فرقہ الہدیس کہاں سے آگیا میں نے کہا پانچوہ فرقہ وہی سمندر ہے جہاں سے یہ سب نکلے لیکن پہلے جب نکلے تھے تو نہر میں پانی صاف تھا جیسے جیسے یہ نہر آگے بڑھتی گئی اس کے اندر کچنا وچنا سبھار گیا پورا پانی پینے جیسا نہیں رہا لوگوں کو چاہیے کہ اگر خالص پانی پینے تو اصل جہاں سے یہ نکلی تھی چاروں نہریں اصلے پانی کی طرف اصلے ماں کی طرف سمندر کی طرف رجوع کرو اور تمام حیم اکرام نے یہ کہا کہ ہم نے جہاں سے بات لی وہی سنو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ زیادی چیزوں لو آپ جی چاہتا وہ حدیث پڑھ دوں تاکہ مزہ آجائے حدیث حدیث اس طرح بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکتو فیکم شیئی لن تزلو بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرق حتی یایت علی الحق رماء الحاکم فی المستدر فی کتابی لیلی حضرت ایمام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاکو ایسے ہی مستدر کہ حاکم مزہ آج کتاب العلم کے اندل آئے رامی حضرت ابو حرہ رہ حضرت ابو حرہ رہ فرماتے حضرت ابو حریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں نے تمہارے ترمیان دو چیزیں چھوڑ دی یہی نہر ہے کہ یہ الہی قرآن بھی اترا اللہ کی طرف سے حدیث بھی اتری یہ وہ سمندر ہے یہ وہ سمندر ہے بعد میں یہ نہریں نکل دیں ٹھیک ہے تھوڑی دور چلی یہ نہریں پانی ساف تھا لیکن جیسے جیسے یہ نہریں آگے بڑھتی پانی دلہ ہوتا گیا اب جن کو ایک بیماری بدن کی بیماری ہوتی روح کو بیماری لگ جائے دو ایمان کو بیماری لگ جائے دو ہمیں ان نہروں کا پانی نہیں پینا ہے اس لیے کہ جس نہر کا پانی خراب ہو گیا ہو اس کے اندر کیٹان کیٹان اس کے اندر جناسیں نقصان بے مضررل سحا صحت کے لیے مگر پورے بدن کو تباہ کر دینے والے جب آدمی دندہ پانی پینے کے لیے راضی نہیں ہوتا بس لیلی مانتا ہے دین کے بارے میں گندہ پانی پینے کے لیے تُو تیار ہو جاتے شرم نہیں آتی تمہا آیا نہیں آیا بس لیلی پیتا ہے پاہ اپنا جسم بچانے کے لیے لیکن اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے ایمان کی فکر بطن کی فکر کر رہا تو بس لیلی پی رہا ہے لیکن اپنے ایمان کی فکر اس نے یہ کہیں سے بھی پانی پی لے کہیں سے بھی پانی پی لے وہ کہتے ہیں سارے راستے کیسے صحیح ہیں یہ تو ہمارا ہلو بھائی بھی نہیں معاملہ پہلے حدیث دیکھتے ہیں اس کے بعد ایک شعب دیکھتے ہیں حدیث کی صرف جلدی جلدی پڑھنا ہوں حدیث پرفیکٹ حدیث پڑھنا ہوں حدیث جابرین محمد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نے ایک ایم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیڑے ہوئے تھے آپ نے ایک سیدھا ختم چاہیے آپ نے ایک سیدھی لکیر کھٹی اور اس سیدھی لکیر کے دائے طرف دو لکیر ہیں اور بائے طرف دو کتنی ہوگی چار ہوگی نا چار اور آپ نے امگلی کس پر رکھی بیچ والی بھائی یہ اللہ کر رہا تھا پھر یہ چار پھر یہ چار امگلی آپ نے کو بیچ والی پر رکھا گویا وہی نہر ہے وہ نہر کی جو مثال میں نے دینا یہ لکیر سے آپ نے سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اس کو بورڈ کے اوپر سمجھایا ایک لکیر کھٹی لکیر کے دائے طرف دو لکیر ہیں لکیر کے دائے طرف دو لکیر ہیں اور آپ نے فرما یہ سیدھی لائن جا رہی ہے یہ اللہ کا راستہ ہے تو یہ چاروں یہ اللہ کے راستے نہیں ہیں آگے چل کر کے سب خراب ہو گئے راستہ جی آپ نے فرما فتب یہوں کسی ایک راستے کی اتبا کرو راستے کے اوپر چلو راستوں پر نہ چلو کیا ہرے آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے راستے پر چلو راستوں پر نہ چلو ہاں نیٹا کے شوق بھی ہے سر و دھرمان پری تچے موکششہ کہ سارے دھرموں کو راستوں کو تیاغ کر کے مام ایکم شررم ورچ میرے ایک کی شرر میں آجا آلہ سمیل اللہ یہ اللہ کلاصل سرب دھرمان پری تج تمام دھرموں کو راستوں کو چھوڑ کر صرف میری شرر میں آجا تو اہم تو اہم مانے میں اہم مانے میں مہم 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 اہم میں تو تجھ کو تمام باپوں سے تمام باپوں سے موکشی شیعانی نجات دے دوں گا موکش دے دوں گا غمت کر تمام باپوں سے تجھ کو میں نجات دے دوں گا تو یہ تو غیر بھی ہمارے درہ درہ وطن بھی اس کو نہیں مانتے گیتہ میں آئے سرب دھرمان پری تجھ تمام راستوں کو چھوڑ دے ایک راستے پڑا جال صرف عشور پس راڑوں وہی سب تجھ کرنے والے سرب دھرمان پری تجھ مامے کم شرڑم ورج اہم تو سرب پاپی بھیو موکشی شیعانی ما شوچا عبدالغفار طرف صحیح نا یہ وہ بھئی ڈپلومہ کر رہے ہیں وہ سنسکرس سے تو جی تو راستہ سرفے راستہ سرفے خادہ سبیر اللہ ایک ہی راستہ ہے جو بارگاہ رسالت سے شروع ہوتا ہے اور جنت کے دروازے پر ختم ہوتا ہے نئیس راستے سے کوئی راستہ نکلتا ہے نئیس راستے میں کوئی راستہ آکر ملتا ہے یہ راستہ ایلون ہے تنہا ہے سیدھا بارگاہ رسالت سے نکلتا ہے جنت کے دروازے پر پہنچ کر ختم ہو جائے بس سمجھ بھائی یہ بات رہی چاروں راستوں کی اب آگے بڑھتے ہیں پیرانے پیر پیرانے پیر پیرانے پیر شیخ عبدالقات جیلین رحمت اللہ کب پیٹا ہوئے معلوم ہے خلالدہ نیاز کر رہے خالی کب پیٹا ہوئے کب انتقال کر کے اس میں برکو کیا لینا دینا ہے تو کیا لینا دینا ہے اور مولوی بھی کیا تطریقہ تمال ہوئے شاول حلال یا حرام حلال شکر حلال یا حرام حلال پانی حلال یا حرام حلال آگ کا استعمال کرنا حلال یا حرام ملے حلال کہا کی ساری چیزیں مفردن اگر حلال ہیں اس کو اگر ملا کر کے گارمی شریف کی شیری نہیں بنا لی جائے تو وہاں بھی کہتا حرام ہے ارے بھئیہ یہ ساری چیزیں حلال تھی حرمت باہر سے آئی ہے مال کسی کا تھا کسی اور کا کہہ دیا آپ مال کسی چیز کو منصوب کر دینا ہے چوری نہیں ہے بھئی آپ کہیں کہ یہ مال اس کا نہیں اس کا ہے غلط ہے غلط ہے قرآن کے آیت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کیا کہتی ہے اسی کا نام تہتیت ہے اندھے بہرے ہو کر کے کوئی بات نہیں مانتا ہے اہل الحدیث تہتیت جو لیب میں پروف ہو جائے وہ سائنس اور جو بارگاہ ربی سے پروف ہو جائے وہ اہل حدیث یہ ہے بارگاہ ربی سے پروف ہونا ہوگا وہ ایک لیب ہے وہ وہ روحانی لیب ہے سائنس نہ کسی چیز کو نہیں مانتا جب تک اسی لیبریٹری کے اندر وہ بات صحیح نہ ہو جائے پروف نہ ہو جائے ایسے ہم بھی کوئی بات نہیں مانتے جب تک بارگاہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریکشنلز کھا جائے یہ ہے اہل الحدیث سمجھ گئے لَمْ يَخْرُّوْ عَلَيْيَا سُمَّ مُوْمِعَانَ اللہ کے رحمان کے بندوں کا جانت تسکرہ کیا کہ بتا دیا گئے اندھے بہرے ہو کر کسی بات پڑھ نہیں دلتے تحتیق کرتے کہاں پیدا ہوئے یہ ایران کا ایک شہر ہے قبرستان اس کا ایک زلہ ہے جیلان اس جیلان زلے کے ایک گاؤں نائف کے اندر پیدا ہوئے یہ نہیں رکھانے مانا بتا سکتا ہے نائف 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 تو ایران کے ایک شہر قبرستان کے ایک زلے جیلان کے ایک گاؤں نائف میں پیدا ہوئے کونسی ہجری میں سن چار سو سفتر ہجری میں پیدا ہوئے انتقال پانسو ایک سا تو میں نے تاریخ بھی بتا دی پیدائش کی اور تاریخ وفات بھی بیان کریں قبر کہاں بنی آپ کی بغدار دو بغدار دو میں انتقال ہوا آئے حضرت کی بہت ساری کتابیں دو کتابیں تو میں مشہور ہیں میری نزدان سے گزر چکے ہیں تو اول غیب بہت تہری کتابیں اور غنیت الطالبین غنیت الطالبین کے صفا نمبر اسیغو کھولو پیران پیر یہ فرماتے ہیں وَعَلَمْ اَنَّ لِأَهَلِ الْبِدَاتِ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا فَعَلَامَتُ أَهَلِ الْبِدْعَتِ اَلْرَقِعَتُ فِي اَهَلِ الْأَثَرِ صفا نمبر اسیغ فرخونیت الطالبین کے پیران پیر رحمت اللہ علی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی لکھتے ہیں کہ جان لے کی بیداتی لوگوں کی کچھ پہچان ہے علامت ہے جس سے یہ لوگ پہچان لیے جاتے ہیں عَلَامَاتِ يُعْرَفُونَ بِهَا یہ بیداتی لوگ کچھ علامتوں کے وجہ سے پہچان لیے جاتے ہیں پہلی پہچان کون سے ہے؟ اگر سریح فَعَلَامَاتُ وَحَلِ الْبِدَاتِ ان بیداتیوں کی سب سب ہی پہچان یہ ہے حَلْوَقِعَتُ فِي اَهْلِ الْأَثَرِ اہلِ حدیثوں کو برا بھلا بھل بولتا ہے ان کے عقیدے میں ان کے عمل کے اندر کیلے نکالتے ہیں رفول اغیر کہہ تو دردو تو کہتے ہیں کن جھڑوہ ہے اور اگر یہ نماز میں زور سے آمین کہے آمین تو کہتے ہیں تھامو زمین اس طریقے سے یہ مزاق اڑاتے ہیں جس کو کہتے ہیں کیلے نکالنا اور شاعر نے بالکل صحیح کہا کہ وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا تم آفتاب میں کیلے نکالتے رہے گا وہ نور بن کے زمانے میں پھیل جائے گا تم آفتاب میں کیلے نکالتے رہے گا تو پیداکیوں کی ایک مثال یہ ہے کہ اہل الحدیث کے عقیدے اور عمل کے اندر کیلے نکالتے رہتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں ان کو برا بھلا بولتے ہیں ان کو سیات مستقیم سے ہٹا ہوا کہتے ہیں ان کو گمراہ گمراہ در جہنمی کہتے ہیں جب حقیقت پیر آنے پیر نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے ان بداتیوں کے پہچان یہ ہے کہ اہل الحدیث سے گالی دیتے ہیں یہ اگر گالی دیتے ہیں وہ اندر ہے اچھا یہ اہل الحدیث کون ہے بتایا کہ آگے صفحہ نمبر پچاسی کو پر اس کے بعد پچاسی کو پر لکھتے ہیں وَمَا إِسْمَ لَهُمْ إِلَّا أَصْحَابُ الْحَدِیثِ یہ جو اہل الْعَصَر ہیں جن کے بارے میں یہ دنیا بر کی باتیں کرتے ہیں ان کا صرف ایک ہی نام ہے وَمَا إِسْمَ لَهُمْ إِلَّا أَصْحَابُ الْحَدِیثِ ان کا نام اہل الحدیث ہے تو اہل الْعَصَر کہلو یا اہل الحدیث کہلو تو پیرا نے پیرا نے کہہ دیا کہ یہ اہل الْعَصَر بھی ہے اور اہل الْعَصَر بھی ہے ان کے اندر کیلے نکالنا در حقیقت دیدادی ہونے گی جہاں تک بات آتا ہمارے ہندوستان کے اندر بہت بہت تیاری بات کہنے جارہو شاید ہمارے علماء کی ملاہ اس طرح نہیں ہو لیکن آپ لوگوں کی ملاہ تو پتا نہ گئی ہو ہندوستان کا نام الہند کا نام ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک پر آیا ہے یہ حجیب بات نہیں ہے ارے بتائیے ہمارے پیارے نبی نبی معصوم کی معصوم زمان پر ہمارے اس دیش کا نام آیا ہے روایت کہاں ہے نصح شریف میں تو ہر بچہ پڑھتا ہے چاہے وہ دیوبندی مدلسہ تو بریلمی مدلسہ چاہے رجیس مدلسہ یہ کوئی بھی مدلسہ یہ حدیث پڑھایا جاتی ہے حدیث نہیں کہتا نصح آئیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں زبان نبی سے ہمارے اس دیش کا نام نکلا ہے یہ بڑی بات حدیث حدیث اس طرح ان کے بارے میں ایک بات بول دوں حضرت سعبان کے بارے میں ان سے جتنی بھی روایات آتی ہیں بہت ہی عجیب و غریب ہوتی ہیں لہذا ان سے جب بھی کوئی روایت آئے ایک مولوی کو ایک آلی کو ٹھہر کر کے اس حدیث کو پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے جی حضرت سعبان رضی اللہ تعالی اب حدیث دیکھیں حدیث اس طرح وَأَنْ سَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ وَعِسَلَّمُ اِصَابَتْ آنِ مِنْ اُمَّتِ اَحَرَزَهُمَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ اِصَابَتٌ تَغُسُ الْهِمْدُ وَإِصَابَتٌ تَكُونُ مَعَ اِصَبْ مِمَرْيَمُ رواح نصیبی کتاب الجہاد حدرت امام نصیب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی اور بہت ہی عالم صحابی حضرت سعبان حضرت سعبان فرماتے ہیں حضرت سعبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ اور فرمائیے اِصَابَتْ آنِ مِنْ اُمَّتِ یہ حدیث لے کر جاؤ نصیب شریف کی کہ میری امت کی دو جماعتیں میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے دو جماعتیں ایسی ہوں گی کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا ایک جماعت وہ جو ہندوستان آئے گی تغز الہند ہندوستان آئے گی زبانے کا حدیث ہے حضرت مالبانی نے اس کو سلسلت الحدیث سعیہ کے اندر ذکر کیا ہے اس وقت کلام بھی نہیں ہے حدیث سعیہ ہے سلسلت الحدیث سعیہ کے اندر اللہ مالبانی لائے آپ یہ نہیں کہیں ذکریہ حدیث درودت کی ہے یہ ہو جائی ہے سلسلت الحدیث سعیہ اللہ علیہ تو ایک گروہ تو وہ جو ہمارے ہندوستان آئے گا ہندوستان کا تلفظ ہندوستان کے نام کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک شکریہ اس دیش میں ہم رہتے ہیں احمد اللہ اس دیش میں ہم رہتے ہیں وہ ہمارا دیش ہے جس دیش کا نام جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی زبانے مبارک پر آیا کہ دو جماعت ایسی ہوں گی کہ اللہ ان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا جہنم کی آگ سے بچا لے گا ایک جماعت تو وہ ہوگی جو ہندوستان آئے گی اور ایک جماعت تو وہ ہوگی جو عیسی علیہ السلام کے ساتھ ہوگی ہندوستان آئے گا کب آئے لوگ ایک بات بولتا ہوں پہلے سن پندرہ ہجری کے اندر یعنی حضرت عمر کے زمانے ہی میں سن پندرہ ہجری کے اندر گوھر سے سنویے گوھر سے سن پندرہ ہجری کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بحرین کے گورنر حضرت حکم ابن عبیل آس ان کے بھائی عثماء ابن عبیل آس ان کے بھائی حضرت مغیرہ ابن عبیل آس یہ سارے کے سارے لوگ ایک لشکر لے کر کے سندھ پر آتے ہیں اور بھروس تک آجاتے ہیں سب آئے ہیں یہ سن پندرہ کے اندر کتنے جی بات 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 یہاں نے نبی عقیل صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دنیا سے گئے ہوئے چند ہی سال ہوئے کہ اسلام یہاں آگیا تب سن پندرہ کے اندر اسلام کون لائے پہلے امام بھریف علیہ وہ تو عصی میں ہوئے عصی میں پیدا ہوئے اور سن پندرہ کے اندر اسلام آگیا ہے ہمارے ہندوستان اچھا اور اس کے بعد سن بانوے کے اندر خلیفہ ولید ابن عبد الملک جس کا ایک گورنر حجاج ابن عصف سقفی اس کی سرپرستی میں ایک لشکر سندھ پر آیا راجہ داہیل صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے محمد عقیق قاسم جو 19 سال کے تو ان کی کمان میں آیا یہ واقعہ کبھا ہے سن بانوے کا اس وقت ابن بھریفہ کی عمر کتنی تھی گیارہ یا بارہ سال تھی چھوٹے سے تھے یہ آنے والے کون آئے امام کے ماننے والے نہیں یہ حدیث کے ماننے والے قرآن کے ماننے والے آئے اسلام اس طریقے سے ہے سن پندرہ کے اندر سے شروع ہوا سن بانوے کے اندر یہ لوگا ہے اور سن بانوے سے لے کر سلسلہ چلتا ہے سن پندرہ میں تک مسلسل تین سالوں تک یہ اسلام کی طرح آتا رہا اچھا ہم معاملہ رہا حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ در حقیقت جنوبی ایران کے ایک علاقے سیستان کے اندر پیدا ہوئے سن پانسو چھتیس کے اندر اور انتقال ان کا ہوا سن چھے سو پیٹس کے اندر اچھا یہ چلے مکہ آئے اور مکہ سے مدینہ آئے اور ان کے جو پیر تھے عثمان حارونی مرشک ان کے عثمان حارونی جب مدینہ آئے تو ان کے پیر نے کہا دیکھو یہ سامنے نبی کی قبر ہے سلام کرو سلام بھیجو دیکھو یہاں اسی ہوتا ہوتا نا پیرہ نمی پرند مریدہ پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں یا سلطانہ نہیں اچھا پھر یہ بیچارے سن 586 کے اندر آگر میں حافظہ غلطی نہیں کر رہا تو سن 586 کے اندر یہ لاہور آئے لاہور سے یہ ملتان آئے اور ملتان کے اندر یہ پانچ سال تک رہے وہاں انہوں نے سنسکرٹ سیٹھی سنسکرٹ مائر تھے آجات میرے ساتھ جی راچکود لوگ آئے ان کے سامنے سورہ اخلاص کی تفسیر انہوں نے سنسکرٹ میکی تھی سنسکرٹ زبان کے باہر تھے ہو جی سنسکرٹ زبان کے باہر تھے ہو اور زبان جہاں تک معاملہ ہے قبر سے جواب آنے کا بلکل صحیح ہے یہ اس لئے کے بعد حدیث کے خلاف ہے حدیث حدیث اس طرح وعنی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا سید اول دی آدم یوم القیامہ وعول امین شکونہ القبر وعول شافر وعول مشفع رماح مسلم فی کتب صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ اس حدیث کا کوئیسے کتاب الفضائی کے دل آئے حدیث بہرینہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد ادم کا سردار اور سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی اس کا مطلب قیامت سے پہلے سورہ اسرافیل سے پہلے آپ کے قبر پھٹے گی ہی نہیں اور جب قبر پھٹے گی ہی نہیں تو جواب پاہر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہذا حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ یہ کہانی بڑھا لی جئی ہے پیر لوگ نہیں اڑتے ہیں مرید لوگ ان کو اڑا دیتے ہیں اور غزنی آئے غزنی میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو خواب دکھایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے یہ بھی بالکل جھوٹی باتیں غلط باتیں تو کہا گیا کہ آپ ہندوستان جائیے آپ ہندوستان آئے دلی آئے اس وقت قرطوی راج جو ہے یہاں کا حکمرہ تھا اس سے ملاقات کی اور انہوں نے عجمیر کو اپنی دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا اور آج وہ آسود اے خاتھ ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پکی بنا لینا اور میری پوجہ ترنا جی اگر وہ راج پوتوں کو ان کے دربار میں ان کے پاس آتے ہیں وہ تو سورہ اخلاص کی تفسیر کرتے ہو سورہ اخلاص پوری کی پوری توحید کے اوپر ہے سورہ اخلاص کی تفسیر وہ سنسکلت کے اندر بیان کرتے ہو وہ کیسے کہہ سکتے کہ میرے مرنے کے بعد تو مجھے کارساز بنا لینا اور مجھے مشکل کچھ عامل لینا مجھ سے ترخواست کرنا میری بگری بنا دینا یہ کیسے سال جو بات تمہیں نے کہی نہیں تو کب آئے ہیں یہ کب آئے ہیں یہ پانسو چھیاسی میں تو یہ ملتان گئے ہیں لاہور سے اچھا اور ملتان پانچ سال ہیں تو چھیاسی کے اندر پانچ سالوں پڑھا دیئے ہیں یہی کوئی پانسو وانوے بغیرہ کے اندر وہ ہندوستان آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانسو سالوں پڑھا اور اسلام تو پہنچا ہے سن پندرہ کے اندر آگیا تھا صحابی آگئے تھے اور یہی نہیں بلکہ محمد بن قاسم آگئے تھے سن باننے کے اندر جی اور تین سال تک ہی نہیں رہے اور ایک باتیاں بیان کر کے میں بات کو ختم کروں گا آپ حافظ عمد الدین عملے کفیر کی البنائیون نہایا پڑھئے اور بھی میرے عزیز حضور غفار نے اس کو وکی پیڈیا سے نکالا جو ایک مستلت انسٹرکل پیڈیا ہے اس کے اندر نکالا تو اس کے اندر یہ نکھا ہوا ہے کہ بوجزہ شکل کمار نگر اپنے حارس آیا آس انہیں وائل صلی اللہ علیہ وسلم آیا ابو جہل آیا اور کہا کہ اے محمد اگر تم کہتے ہو کہ تم نبی ہو تو یہ چانت چودھنی کا چمک رہا ہے اس کو دو ٹکڑے کر کے بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجھنے مبارک چانت کی طرف چھتائی چانت کو ٹکڑے ہو کر کے ایک ٹکڑا جبل کو قبیس پر ایک ٹکڑا جبل قیق آن کے اوپر تھیر گیا اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے ہو حقیقت یہ ہے کہ اگر آدمی حق کو قبول نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہو تو آسمان سے اگر فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ لیا مردے اس سے بات تنیل لگا ایمان نہیں لگا اگر آدمی حق کو ناقبول کرنے کا ذہنی فیصلہ کر چکا ہو تو اگر وہ آسمان سے فرشتوں کو اٹرتا ہوا دیکھ لے یا مردے اس سے بات کرنے لگے تو وہ ایمان نہیں لگا ایمان نہیں لگا جی تو جب یہ چاہت دو ٹکڑے ہوا جی اس وقت کیرالہ میں ایک جگہ کا نام ہے پودن گلور پودن گلر پودن گلر پودن گلر نام اس کا وہاں ایک راجہ تھا چیرہ من پیرومل جی اور ان کے خاندان کے ابھی ایک صاحب موجود ہے ان کی تصمیر بھی موجود ہے انٹرنیٹ چوپر دیکھ لیجی آپ وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے وہ اسی خاندان کے ہیں اور اس مسجد کی تولیت انہی کے ہاتھ میں جی تو یہ راجہ اپنی بیوی کے ساتھ ماں زوجت ہی اپنی بیوی کے ساتھ یہ محل کی چھت کے اوپر گھوم رہا تھا اچانک اس کی نگاہ گئی آسمان کے اوپر دیکھا کہ چاہ دو ٹکڑے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا بڑا حیرز ادھر ہوا اور پھر اس نے تفتیش کی فتح چلا کہ ایک نبی مکہ کے اندر ظاہر ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں فوراں صاف آ رہی ہے مکہ مکہ کی طرح سفر کیا وہ آئے امان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا واپس جب ہوئے آدھر کے مقام پر آدھر کی بندرگاہ کو پر بیوار ہوئے اور انتقال کرنے سے پہلے ان کے ساتھ جو ایک صحابی تھے جن کا نام مالی کے پر دینار ہے مالی کے پر دینار کے قبر یہ منگلور کے آس پاس ان کی قبر موجود ہے وہ ان کو بھیجا اور کہا کہ میری قوم کے پاس میرا یہ خط لے کر کہ جاؤ دیکھئے یہ بات کب کی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہے ابھی مدینہ نہیں آئے اسی وقت ہی آدمی مکہ پہنچ گیا اور وہاں سے ایک صحابی ادھر آتے ہیں اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ دور ہی میں اسلام یہاں آ گیا کرالہ کے اس سے اس مجید کا نام ہے مجید مالک اور اس مجید کا نام ہے مجید چیرامن یہ مجید کا نام ہے مجید ہے چیرامن پیر مل یہ مجید کا دل موجود ہے میں نے پورا نکالا اس کا عجیب و غریب مجیدش ہے اور اس کے امید چراغ ایسے عجیب و غریب قسم کا چراغ ہے یہ بتاتے ہیں کہ اسی تین اس کی بنیاد سمجھو اس کے ذہن میں ہو گئی سن چھے کے بعد یہ مجید کہرالہ میں پڑھائی گی اب یہ کہنا کہ انگریدوں کے دمانے سے پہلے حدیث اپنی مجید بتائیں ہم پوچھتے ہیں کسا نفسی سے پہلے کسی مجید آپ جواب دو حدیث کے پاس تو جواب پہلے سے تیارت قرآن و حدیث کے روشنی ہے تو حضرتِ خواجاج میری آئے ہے تقریباً پانسو پیانوے کے اندر اس سے پہلے ہی اسلام یہاں سے پہلے آتا ہے یہ کہنا کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے آ کر کہاں اسلام پہلا ہے یہ بات پائے تحتیک کو نہیں پہنچتی بتائے چلا کہاں سے سب سے پہلے کتاب و سنت کی شواہی کتاب و سنت کی روشنی آئی ہے اللہ تبارک اللہ میں اس بات کی توفیق دے کہ ہم مسئلہ کے ایلی ویس کو سمجھیں اور قرآن و حدیث کے اصولوں کے اوپر چل کر کہ ہم اپنی آخرت بنائیں اور جب تک زندہ رہیں اللہ تبارک اللہ ہمیں ایمان و اسلام کے اوپر زندہ رکھیں اور اسے مسئلہ کے اوپر زندہ رکھیں قرآن و حدیث کے خاتمہ بل خیر کریں اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسے فارش کے دائرے میں لائے اور جنت الفردہ صلی اللہ علیہ وسلم